بابا رازم پریکٹس کر رہا ہوتا لیڈ نائٹ کیا اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا لاہور پولیس نے چھاپا مار کر ورلڈ سنوکر چیمپئن ایسن رمضان کو آدھی رات کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا حوالات میں ایسن رمضان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا جانیے سنوکر کے عالمی چیمپئن ایسن رمضان سے ایسن بھائی سب سے پہلے بتائیں ہوا کیا تھا رات کے وقت اب سنوکر کھیل رہے تھے پولیس کیسے آئی آپ تھانے کے حوالات بند ہوئے یہ سارا ماجرہ کیسے ہوا بارہ مجھے کا تقریبا ٹائم تھا پولیس آئی ہے تو سب سے پہلے انہوں نے آکے یہی چیز شور میں چاندہ شروع کر دیا کہ دو منٹ سے پہلے کلب بند کریں لائٹے وغیرہ بند کرتے تو انہوں نے لائٹے وغیرہ بند کروای جو کاؤنٹر پر مینیجر کا اس سے تو اسے بورا بلا بولا جالیا وغیرہ دی کہ آپ لوگوں کو بتا نہیں ہے بند کرنا ہے آپ لوگوں نے کیوں پھولائیے وہ تو اس نے کہا پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا خیر بیعث نہ کرو انہوں نے کلاب کھالی کروا دیا تو نیچے چلے گے فیصل بھائی بھی اس کے ساتھ تو یہ بیعث کر رہے تو ان کے ساتھ کہ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو کیا ہوگا تو اتن دیر میں میں جب ان کے پاس جاتا ہوں تو وہ بات کر رہے ہو پہتے میں سنتا ہوں وہ کہتے ہیں بس جی نہیں ایسا چو صاحب کا حکم ہے کہ کلاب بند ہی کرنا ہے کافی دیر وہ ریکویسٹ کرتے ہیں نہیں مانے پھر میں نے بتایا میں نے کہا بائی گن میں بانچ ہوں آپ کی میرمانی اس کا کوئی ریزن تو بتائیں یہاں پہ ایسا پیس کھل ہے ٹھیک ہے ہاں ٹیبل کے اوپر سکوڑ بھی ٹیمری لگے ہیں ٹھیک ہے پیچے سکیورٹی گارڈ ویپن کے ساتھ ہم نے بٹھایا ہوا ہے پارکنگ میں کبھی ہماری کوئی کمپلین نہیں ہے کوئی بایک چوڑی گی کسی بھی قسم کی تو ایسی کیا پروگلم ہے کہ آپ اچانک آکے ہمیں بول دیں کہ کلاب بند کر دیں اور آپ نے کروا بھی دیا ہے تو ہم بند تو نہیں کر سکتے روز تو ہمارا روزگار بھی ہے تو ہمیں کچھ اس کا حل بتایا اس نے کہا جی کہ ایسا جو صاحب سے آپ بات کر لیں کافی زیادہ بات میجی کر لے کے بعد تو میں نے مناسب نہیں سمجھا میں نے کہا میں اس کے ساتھ کیوں بیعث کروں میں وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ بات کر لیتا ہوں تو میں یہی گلتی تھی کہ میں وہاں پہ چلا گیا تو میں جیسی ہی گیا ہوں تو ان کی جو ٹیم تھی تو انہوں نے بکی عزی وغیرہ کی وہ جاتے ہی انہوں نے سٹارٹ میں یہ بول دیا کہ ان کو ہمیں اندر بند کریں گے تو ان کی ٹیم تھی وہ ایسا جو کہ روم میں چلی گئی جب ان کے آفیس سے وہ باہر آئی تو فوراں انہوں نے مجھے بولا کہ اس روم میں چلیں آپ جیسے وہ بولتے ہیں تو ان کے جب روم میں گئے تو وہاں پہ جا کے انہوں نے بولا کہ اپنے موبائل اور فرس وغیرہ دے دیں وہ جب دیئے تو اس نے کہا بیلٹ بھی تار دیں میں نے کہا جی بیلٹ کیوں تار دیں اس نے کہا جی آپ کو حوالات میں بند کریں میں نے کہا میرا جو روم بس آپ کو حوالات میں بند کرنا ہے ہم آپ کو بتاتے یا یہ یا وہاں میں نے کہا ٹھیک آپ بند کر دیں میں آگیا ہوں میں تو خود چل کر آیا ہوں آپ بند کر دیں لیکن بیلٹ تو نہ تروائے ٹھیک ہے آپ کی بیرمانی اس نے کہا جی نہیں ہمارا رول ہے ادھر بیلٹ کے ساتھ الاؤ نہیں ہے تو وہاں پہ میں نے کافی بیعث کی میں نے کہا ایک پرائی ریسی بھی ہوتی ہے کہ میرمانی ہے سنات میں یہ بیعث کرتے کرتے ہو حوالات کے پاس لے گیا تو اس نے دیکھا کہ اس نے ابھی تک بیٹ نہیں اتاری تو اس نے میرا بازو پکر کے زور چہتے ہی لایا کہ ابھی تک آپ نے بیٹ نہیں اتاری آپ کا گھرٹ خوڑی ہے یہ خالہ ہے جہاں پہ جو ہم کہتے ہیں صرف وہ ہی ہوتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ لے لیں میں نے بیٹ اتار کر لیتی میرے بات کرنے کے یہ ہے کہ مجھے کس جورم میں حوالات میں بند کی رہا ہے یہ بتائیں کہ آپ کس سنوکر کلاب میں سنوکر کھیل رہے تھے کتنے گھنٹوں سے کھیل رہے تھے اور پولیس والے جب آئے آئے ہیں تو کتنے پولیس والے تھے کون سا رینگ تھا سب وہ ان کے مہرر ہی تھے کوئی بھی نیتا ساتھ ایسا شو جو ان کے ہوتے ہیں ایسا کوئی بھی نیتا مہرر تھے وہ آئے تھے کیونکہ یہ کلب تو میرا گھر ہے کون سا کلب تھا یہ ہی جہاں پر آپ بیٹھے ہیں بریکر سنوکر اکیڈمی ہے یہ میرا گھر ہی ہے کیونکہ چوبیس گھنٹوں میں سے بیس گھنٹ ہے تو میں یہاں پر ہی ہوتا ہوں تو میں نے جب یہ تو بتایا انہوں نے وہاں پر لے گئے پہ حوالات کے پاس تو بیٹ اتاری تو اندر لے گئے پندرہ سے بیس منٹ انہوں نے ہمیں اندر رکھا ہوگا کس پولیس ٹیشن لے گئے گرین ٹاؤن میں یہ ہمارے پاس ایک آڈیو بھی آئی ہے ایسا چوک صاحب کی آپ کے ساتھ جو گفتگو چل رہی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے آپ کو اندر بند کرو تو جب آپ کو اس طرح کہا گیا بند کرو اس کو تھانے میں تو اس وقت آپ کے ذن میں کیا ہے پہلے کبھی آپ ایسے تھانے گئے ہیں یا حوالات آپ کو بند کیا ہو آج تک ایسے میں کبھی بھی نہیں گیا تو وہ جب انہوں نے بولا تو میں نے دن میں یہی چیز سوچی میں نے کہا کوئی بات نہیں اب آ گئے ہیں تو اب یہ جو کر رہے ہیں یہ کر لے ٹھیک ہے لیکن ایک چیز ابھی تک میں سمجھ آ رہی انہوں نے مجھے حوالات میں بند کیا پھر بائیڈ نکالا پھر اس کے بعد انہوں نے ایسے کیا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے انہوں نے بتایا بھی جب انہوں سے میری ملاقات ہوئی میں نے کہا میں بھائی چمچنوں تو انہوں نے یہ الفاظ سننے کے بعد اگنور کر دیا اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی ٹھیک ہے اگنور کرنے کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے کام ہے آپ کل شام چار بجے آنا پھر کرتے ہیں بات ٹھیک ہے تو اس بات پہ پھر میں بہت مایوس ہوں کہ اگر میرے ساتھ ایسے ہو سکتا ہے تو ایک عام انسان کا کیا ٹھیک ہے جب آپ تھانے کے گرین ٹاؤنگ تھانے میں پولیس نے کوئی رپٹ بھی درز کیوں نہیں ہے آپ کو بند کرنے سے پہلے کہ ڈریکٹی کا اس کو بند کر دو اندر میں نے بھی یہ چیز سنی ہے کہ جب تک انسان کے اوپر مطلب کوئی اف آئی آر نہ ہو تو حوالات میں بند نہیں کر سکتے تو میں اسی چیز کے اوپر میری یہ بحث ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی ایج کی تنی ہے میری ایج ابھی انڈر ایٹین ٹھیک ہے ستنہ سال کے آپ جی اور آپ کا ایڈی کارٹ بھی نہیں بناوا جب آپ کو حوالات میں بند کیا وہاں پر آپ سے پہلے کتنے ملزم مجھود تھے جن کو پولیس نے حراسط میں لیا ہوا تھا ان سے کوئی گفتگوئی ہے آپ کی جب میں حوالات میں انٹر ہوا وہاں سے تو اندر جو لوگ تھے تو دو لڑکوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کدھر آگئے ہیں تو میں نے کہا بس آگئے ہیں کہتا نہیں پھر بھی بتائیں کیا کیا ہے میں نے کہا یہ ہی کیا ہے سنوکر کھے ہوئے تھے تو اٹھا کر لے آئے ہیں تو وہ بھی حسنا شروع ہو گئے کہ یہ کونسا کام ہے تو خیال اندر جتنا ٹائم انہوں نے رکھنا تھا اپنی تسلیم انہوں نے کی 15 سے 20 میں جتنا بھی انہوں نے لگا کیا کرتے رہے وہاں پہ دل میں کیا خیال ہے کہ میں کدھر آگئے ہوں ایسے مجھے لگا ہے کہ جیسے پتہ نہیں میں نے ورلڈ چیمپئن بن کر ہی کوئی گناہ کر لیا ہے کہ میں نے تو صرف انہوں نے یہی بتایا ہے کہ میں ورلڈ چیمپئن ہوں تو اسی وحاں پہ انہوں نے کہ لے کہ حوالات کے اندر ہی بہت شروع تھا تو مجھے باتا ہے کہ جیسے میں نے ورلڈ چیمپئن ہوں ٹھیک ہے آپ کے والدین نہیں ہیں تو آپ کے گھر میں سے کس نے کسی نے رابطہ کیا ہے یا کسی دوست میں بیل کروائی ہے یا میڈیا پریشر سے بیل ہوئی ہے آپ کی بیل کیسے ہوئی ہے آپ باہر کیسے آئی ہے بیل وہ کہتے ہیں جس کا گھر ہوتا ہے وہی مالک ہوتا ہے وہ ان کا گھر تھا اپنی مرضی سے ہی مجھے کہہ لے کہ در حوالات میں بند کر دیا اور اپنی مرضی سے ہی بائیڈ نکال لیا کسی قسم کی کوئی ایف آئی آڈ نہیں کوئی کچھ نہیں ٹھیک ہے اب یہ بتائیں کہ آپ کس کمپیٹیشن کی تیاری کر رہے تھے جس کے لیے آپ لیٹ نائٹ بھی سنوکر کھیل رہے تھے آگے ورلڈ چیمپئنشپ آ رہی ہے جو میں جیتا تھا دو ہزار بائیس مارچ میں جے تو اس کے لیے تیاری کر رہا تھا میں ایشن چیمپئنشپ جیت کر پاکستان آیا تھا اور میں ہی یہ کہنے والا تھا کہ ماں باپ کو اس گیم کی طرف لانا چاہیے مجھے بتائیں آج میں ان کو کیا جواب ٹھیک ہے اب یہ بتائیں کہ جب آپ سنوکر کھیل رہے تھے اس سے پہلے بھی آپ کھیلتے ہوں گے کبھی ایسا ہوا ہے کسی بھی کلب میں آپ سنوکر کھیل رہے ہو اور پولس کا چھاپا پڑ گیا ہو اور کیا کبھی آپ کو لے کے جائے گیا کیا اس طرح کبھی ہوا پہلے پہلے بہت سنوکر کا رجان ایک انٹرنیشنل سٹینڈر کی طرف چلا گیا ہے تو یہ چیزیں بہت کم ہو گئی اب ہوتی نہیں ہے تو اگر میرے ساتھ ہو گیا ہے تو میں نہیں سمجھنا کہ کسی بھی انسان کی بچت ہے باقیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا شاید وہ آواز نہ اٹھا ہے ٹھیک ہے اکثر سنوکر کلب میں لڑکے چھپ کے جوا کھیل رہے ہوتے ہیں تو یہاں تو نہیں کوئی ایسا سین تھا یہاں پولیس نے اظہار کیا کہ جوا ہو رہا تھا یہاں پہ کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہو دیکھیں یہاں پہ ہر ٹیبل کے اوپر کامر لگ ٹھیک ہے صحیح اور یہاں پہ جس نے آنا ہے کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈر کی ہے آپزرگیشن ہوتی ہے ان کے سب سے بہلے کاؤنٹر پر اس کا آئی ڈی کارڈ وغیرہ اور نام ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے انٹری ہوتی ہے اور ایک اچھی گیجرنگ ہوتی ہے لوگ سیکھنے آتے ہیں آفیس سے جو پری ہوتے ہیں اب ہمارا کام ہی شام سے جو ٹریننگ کے لیے لوگ آتے ہیں آفیس سے سات آٹھ بجے تو ان کو چھوٹی ہوتی ہے اب یہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جی دس وزے کیوں نہیں کلب بنو تو دس وزے ہم کلب بند کر دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ اگر یہاں پہ بابا رازم پریکٹیس کر رہا ہوتا اپنے ورلکب کے لیے لیٹ نائٹ تو ابھی بھی ان کا جو ایشو ہے انہوں نے یہی بنایا گیا کہ لائٹ کی وجہ سے ہم ٹائم سے بند کر با رہے ہیں تو کیا اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے سی ایم پنجاب نے بھی نوٹس لے لیا ہے اور اس پہ ایکشن بھی لے رہے ہیں تو اس کے بعد مطلب ویدن ٹوئنٹی فور آور سی ایم پنجاب نے آپ کی خبر پہ ایکشن لے لیا ہے تو اس کے بعد تھوڑا حوصلہ ملیا ہے کہ اسی ایم پنجاب آپ کے ساتھ کڑے ہو گئے ہیں سٹینڈ لے لیا ہے انہوں نے ایکسپٹ میری کی میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن جب تک اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوگا تب تک مجھے بے چینی ہی دے گی کیونکہ اگر میرے ساتھ ہو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے تو نئے آنے والے جو بچے ہیں شاہد اب وہ بھی چنوکر سے مائنڈ اپ کریں آج رات آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ آپ لیٹ نائٹ آج کھیلیں گے یا آج بھی آپ خوف کا شکار رہیں گے کہیں پولس نہ آجائیں دیکھیں ابھی تو میں خوف کا شکار ہی ہوں بھی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں جو میں کر رہا ہوں تو شاید یہ میرے خلاف ہی ہو جائے سب کچھ لیکن کوئی بات نہیں لیکن میری امید ہے آئی جی صاحب سے کہ وہ جلدی اس پر کوئی نوٹس لیں گے اور جب تک وہ مجھے اس چیز کے لیے مطمئن نہیں کرتے کہ بیٹا آپ کھیلو مطلب میں آپ کے ساتھ ہوں ایلڈا ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی تب تک تو میں یہ نقش نہیں اٹھا سکتا کہ میں دوبارہ یہ ضلالت کٹوں